ایک گریب کسان بی جے پی کے لوگوں نے اس سے زمین لکھوالی چھے کروڑ کا اس کو چیک دے دیا اور چھے کروڑ کا چیک دے کر کے اس سے زمین لکھوالی پوری کی پوری اس کا دنہی بی جے پی کے نیتاؤں نے کہا کہ چیک میں کچھ گربڑی ہے ہمیں واپس دے دو اس گریب کسان نے بھروسہ کر لیا وہ چیک باپس دے چیک پھار کر کے ٹھیک دیا وہ در بدر بھٹکتا رہا گھونتا رہا ان کے گھروں پہ گیا پولیس پہ گیا کوئی عدیقاری نہیں بچا جس کا دربجہ نہیں کھڑکایا ہو لیکن اس کو نیاں نہیں ملا مجبوری میں اس نے آپ مطیع کر لی اور آج بھی اس کی دو بیٹیاں دردر بھٹک رہی ہیں کوئی عدیقاری نہیں بچا جس کے گھر نہ گئے ہو وزیر اور ٹولڈنس بی جے پی کے نیتا کے لیے ہے وہیں پر اور مسئلے ہوئے ہیں اور بھی گھٹنا ہے کوئی کیبل ایک نہیں گھٹنا ہے حالانکہ حدیش مہد ہے آپ نے تھوڑا ہستہ چھےپ کر دیا تھا نہیں تو ویپاری کی کیا ستی ہو گئی تھی آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوا آپ بھی اس پریبار سے ملیں میں بھی ملنہوں پریبار سے کیا یہ سرکار کا زیرو ٹولڈنس ہے زیرو ٹولڈنس پولیسی کیا ہے آپ کی یہ زیرو ٹولڈنس کرائیم بی جے پی کے لیے زیرو ٹولڈنس ہے بی جے پی کہتا ہوں کھڑی چھوٹے جو چائز تو کر لیں یہ زیرو ٹولڈنس ہے آپ کی میں تو ادھارڈ دینا ہوں اگر آپ پہ ادھارڈ ہو تو بتائیے اگر آپ پہ ادھارڈ ہو کسی چیز کا تو آپ بتائیے اور وہیں مجھے یاد ہے ایک پریبار ماں بیٹھی جس کو زندہ جلا دیا گیا تھا زندہ جلا دیا گیا تھا کانپور دیاد دیں اس سمیں جو ڈیپٹی سی ایم کی باتچیت تھی اس پریبار سے اس پریبار سے جو باتچیت تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ نہیں میں آپ کے پریبار کہوں ہوں آپ بلکل فکر مت کرنا میں ان سب کو سزا دے رہوں گا کوئی بچ نہیں پائے گا کسی کو میں چھوڑوں گا نہیں میں ان کو تین سو دو میں جیل بھیجواؤں گا کیا یہ زیرو ٹولڈنس ہے آپ کی آج بھی آپ کا آج بھی وہ پریبار گھوم رہا ہے بیٹا ایک ادھکاری دوسرے ادھکاری ایک تین سرے ادھکاری کیا جا رہا ہے اور زیرو ٹولڈنس بی جی پی کا دیتا ہے اس لئے کوئی زیرو ٹولڈنس نہیں ہے وہیں اس سفا کے بیدائے کو جھوٹا فضا دیا جھوٹا فضا دیا اور کیبل بوٹ کے لیے محمد آجم خان صاحب کو جیل بھیج دیا ان کے پریبار کے لوگ کو جیل بھیج دیا کیبل بوٹ کے لیے اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو بن رہے ہیں اگر کیمنٹ کے فیصلوں پر انگلی اٹھے گی کیمنٹ کے فیصلے پر اگر یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو نیتہ صدن نے بھی بہت کچھ کیے ہوں گے کام ان پہ بھی آنچ آئے گی انگلی ان پہ بھی اٹھے گی تو اس طرح کی سرکار کو کھام نہیں کرنا چاہیے جب آپ کا نعرہ ہو سب کا ساتھ سب کا بکاز تو کسی کے ساتھ بھیج دواب نہیں ہونا چاہیے اور میں یہی کہتا ہوا بات اپنی سماعت کروں گا کہ انپورک بجٹ جو لائے گیا ہے جب مکھ بجٹ کا ہی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جب مکھ بجٹ ہی کسی راستے پہ نہیں جا رہا ہے اور جو مکھ بجٹ ہی ویزن لیس ہے ڈائریکشن لیس ہے اور یہ سرکار ہارڈ لیس ہے اور یہ بات میں آدھے شمود ہے کہہ کر کے ختم کروں اپنی بات ڈائل ہنڈریٹ سب سے بہترین ببستہ تھی چاہے وہ بڑا دکاری ہو چاہے شوٹا دکاری ہو پولیس بباگ کا اس سے پوشیے یہ ببستہ کیسی تھی وہ کہہ گا سب سے اچھی بہترین بستہ تھی لیکن اس ببستہ کو چلانے کے لیے سماجبادی سرکار میں فیصل لیا تھا کہ کوئی اگر پہلا کون رسی پرے گا وہ لڑکی ہوگی مہلہ ہوگی اس سرکار نے اس مہلہوں کی نوپنی چھن لی جنہوں نے اتنے برسوں کام کیا لاکھوں لوگوں کا دکھ در سناو اسی لئے میں کہتا ہوں اس سرکار ہارٹ لیس ہے ایموشنل لیس ہے سرکار ان بیٹیوں کے ساتھ جو بیوہار ہوا سردی میں نہ کہ بس سکٹی ڈائن تاؤزنڈ میں جو آندولن کر رہی ہیں ان بچیوں کے ساتھ بیوہار ہیں جو کی ڈائل ہنڈرڈ جنہوں نے اتنے پردیس کے گھر پر بہار میں نجانے کتنوں کی مدد کی ہوگی ان کے ساتھ کیا بیوہار ہوا ہے کیا بیوہار وہ ان کے ساتھ انہیں دیوالی نہیں منانے دی سردی تھی برسات ہو گئی انہیں بافوں میں رکھنا پڑا یہ ناری بندن ہے یہ مانے صدق سیل بیٹھی ہیں بی جے پی کی اگر میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں تا فرور آف ہاؤس یہ جو محلائیں صدق سیلیں جائیں اسے پوچھیں کہ بتاؤ اس سرکار نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ بیوہار کیا انہیں بافوں میں نہیں رہنا پڑا انہوں نے رجائیاں چھین لیں کمبل چھین لیے اور پیٹی ہے پیٹا گیا کئی اس میں پیگننس ہی اور گریب پریبار کی بیٹیاں ہیں کوئی سمپنگر کی پریبار کی بیٹیاں نہیں ہیں اور جس کمپنی کو آپ دے رہے ہو ٹینڈر آپ گریبی کا مجاہ پڑا رہے ہو اور کہتے ہو کہ آپ تین ہزار مانگ رہے تھے ہم چھ ہزار میں نوکری کرا لیں گے یہ گریبی کا مجاہ پڑا رہے ہو آپ لوگ جو لوگ بخری کے لے کبل تین ہزار روپے مانگ رہے ہوں مہینے کا برجہ ان کا یہ ٹلینڈر سپنا ہے آپ کا کہ آپ ڈائل ہنڈر کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بیوہار کریں گے اور پھر کرکٹ کی بات مت کرو دنے والی بات آ جائے اس لئے دشموت ہے میں دنے والی دیتا ہوں آپ نے سمیت دیا اور یہ انپورت بجٹ جو لے کر کے آئے یہ سرکار اگر پلانا پیسہ نہیں کھرچ کر پائے ہیں تو یہ پیسہ کیا کھرچ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ جن میں پہنچانے کے لئے لکھے رہے ہیں میں نے شبطوں کے ساتھ آپ کو بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں